موسیقی مار کاروائی کی وہیں آپ کو بتا دے کہ سنچارک سریس گویل کے دوارہ اجوائن کو کیمیکل کے دوارہ ووش کرتے ہوئے پکڑا گیا موقع سے قریب ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا مال جبت کیا گیا خادی سرکسہ حدیکاری راجو سولنکی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ فارم سریس کمار ویویک کمار کے فارم سنیوار کو نرکشن کیا گیا جہاں ایک کمرے میں اجوائن بھر کر رکھا گیا تھا جب کمرے کو کھولا گیا تو اس میں بدبو آ رہی تھی پاس میں ہی ایک بیگ میں کیمیکل پایا گیا وہیں ٹیم نے بتایا کہ ہمارے دوارہ موقع سے چار سیمپل لیے گئے جنہیں جانچ کے لیے بھیجا گیا کنچن نگر جو استیت ہے جہاں اپنے بڑاؤن میں ہے سریس شنڈ ویویک کمار کر کے فارم ہے اس کے اونر سریس شنڈ ہے یہاں پہ جب انسپیکشن کیا تو ایک کمرے میں جو ہے اجوائن بھرا ہوا رکھا گیا تھا اور اس میں کچھ کمیکلز بغیرہ کی پہلے سی واشنگ کیا ہوا تھا اور اس کو کھول کے دیکھا تو بہت ساری بدبو اس میں سے آ رہی تھی اور جو ایک پاس میں ایک جو بیگ ہے اس میں کچھ کمیکلز رکھا ہے وائٹ رنگ کا پاوڈر اور ایک جو مشین کہتے ہیں جس کو جس سے مکس کیا جا سکے وہ مشین بھی اندر سنچالی تھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس اجوائن کو ان کا ایسا کہنا ہے جب میں نے اس سے پوچھا انویسٹیگیشن میں تو صفائی کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کیمیکلز کرتے ہیں تو اس کو پانی میں گھولا جاتا ہے کیمیکلز کو اور اوپر سے جو اجوائن آتی ہے اس پر اوپر ڈال کے اس کو پورا مکس کر کے اس بھٹی ٹائپ سے جو میٹر ہے جو لگی ہوتی ہے جس میں اوپر سے ایک جو برنر ان کا نکلتا ہے ایکزوس جو ہے اس میں رکھا ہوا تھا تو اس ٹائپ کی پرکریہ ان کے دورہ یہاں سنچالیت کی جا رہی ہے گوڈاؤن میں اور بھی جو خادے پتار تھے وہ سنچالیت ہے لگ بک بیس بوری کے سمتھنگ اس میں جو ان کا بتانا ہے کی اجوائن ہے وہ ان کے دورہ کیمیکل واشن کیا گیا ہے جس کے نمونے یہاں جانچ میں لیے جا رہے ہیں جو سولوشن ان کے دورہ بڈایا ہوا ہے اس کو واش کرنے کا اس کے بھی سیمپلز لیے جا رہے ہیں اور جو کیمیکل پاوڈر ہے اس کے نمونے بھی لیے جا رہے ہیں اور جتنا بھی یہ ان کے دورہ واشٹ کیا گیا مٹیریل ہے اس کو یہاں خاد سروکشا اور مانا قدینیم 2006 کے انترگت ابھیگریت کیا جائے گا ان کی ابھیرکشا میں سوپا جائے گا اور سیمپلز جو ہیں جانچ کے لیے بھیجے جائیں گے جو کیمیکل ہے جو آئے گی اس کے انسار ویدیوت ان کے خلاف کر رہی ہوگی دوسری چیز جو کیمیکل پایا گیا ہے وہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے کیمیکلز کو تو اپن جب ہاتھ میں لے رہے تو میرا ہاتھ تھوڑا کٹا ہوا تھا اس میں بھی مجھے جلن ہو رہی ہے جب میں نے اس پانی کو ہاتھ میں لیا ہے تو یہ کہیں نے کہیں آمانو سواس کے لیے بہت خطرناک ہے اور اس ٹائپ کے کیمیکلز کا اپیوگ جو ہے کوئی بھی پرکرتک خادی ہے جیسے اپن اجوائن دیکھتے ہیں دھنیا دیکھتے ہیں اس میں اس پرکار کے کیمیکلز کا اپیوگ کسی بھی خادی پدارت کی روپ میں یا اس کو پروسس کرنے کے روپ میں بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یہ فوڈ ایکٹ میں کہیں سے کہیں تک اللہو نہیں ہے اور یہ چیز کرنا ہمارے جو ایکٹ ہے اس ایکٹ کا کون روپ سے اُلنگن ہے اب آگے کیا کاروائی رہی گی ابھی یہ سیمپلز جانچ میں جانا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ریپورٹس آئے گی ریپورٹ کے آدھار پر ان کے خلاب جو ہے ورش صدیقاریوں سے مارگوشن کر کے کاروائی کی جائے یہ یہاں بھی میں نمونہ کاروائی کر لوں اس کے بعد ہمارے پورے میٹرز کو میں ورشت ادھاریوں کا اوگت کراؤں گا ان کی جیسے نردیش پرابت ہوں گے اس کے ارسار ازگریم کاروائی ہوگی ان کی فیکٹری تو حالان کی پورانی ہے لگی ہوئی یہاں پہ جس ٹائپ کا اپن دیکھ رہے ہیں پہلے بھی ان کی یہاں کاروائی ہوئی ہے جس کا مال یہاں جبتی پڑا ہے وہ ہمارے پورو ادھاری تھے انہوں نے کسی نے جبت کیا ہے اور اس پرکار کی پرکریہ پہلے ہی بھی ان کی یہاں ہو رہی دی سنچالیت اور یہ جو ہے آج پورا کیمیکل کے سہیت ان کو جو ہے پکڑا ہے یہاں پہ اور ویدیگت اگریم سر ان کے پاس ابھی تک کتنی بار کاروائی ہوگی یہ تو مجھے ریکارڈ دیکھنا پڑے گا لیکن یہاں جب میں آیا تو ان کے دورہ بتایا ہے کہ یہاں کئی مال جبت کیا ہوا ہے کسی ادھاری نے تو وہ میں ریکارڈ دیکھ کے ہی بتا پاؤں گا کہ یہاں پہلے کسی بار کاروائی ہو سر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے بیس بوری تو واشیبل ہے اس کے علاوہ اور یہاں پر باقی اور بھی میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں کہ کون سا اس سے ریلیٹیڈ ہے جو بھی خات اس سے ریلیٹیڈ ہوگا اس کی ویدیبت کریم کاروائی ہوگا ابھی سر اس میں اجوائن اور کیا کیا پایا رہا ہے اجوائن بھی ہے یہاں پہ دھنیا بھی ہے لیکن جو بھن بھٹی جو اوپن کیا ہے جس کو اوپن ایک کمرہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے جو کیمیکل واشنگ اور جو دھنگوہ وغیرہ نکل رہا ہے اس میں لگ بھگ بیس بوری کے سمتی ہیں ابھی میں اس کی کاؤنٹنگ کراؤں گا تو معلوم پڑے گا کہ وہ کتنا ہے ابھی تو اپنوں نے دیکھا ہے پورا ایک دھیر پڑا ہوا ہے جو ان کی اپریٹس ہے اس میں سر پالیس یہ جو اس پہ کیمیکل چھڑانے کے بعد یہ مال کہا جاتا تھا یہ مال جنرلی جو ڈیمانڈ کرتے تھے ان سے میں نے پوچھا تھا سورج جی سے ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی اس ٹائپ کی واشنگ کی یہ بھی انکوائری ان سے کی جائے گی کس پرکار کا سپلائے پہلے انہوں نے کتنے لوگوں کو کیا ہے اور کیا وہ مانو سکر مطب جو پرکریہ ہے خادیبادارت جو ہیں بکرے کر رہے ہیں مانو سواست کے لیے اور کس پرکار کا کر رہے ہیں یہ سبی چیئے جانچ کا بشہ ہے جیسے انویسٹیگیشن پوری ہوگی بیدی وقت کار کے لئے ٹھیک ہے ڈیمانڈ آتی